مردبردیش ہائی کوٹ کی جولپور بینچ نے موٹر ویکل ایکٹ کو لے کر شاسن کی جم کر فٹکار لگائی ہے اور یہ سنوائی گوالیر کی ایشواریا شانڈلی کی یارچکہ پر ہوئی یارچکہ میں کہا گیا تھا کہ گوالیر میں لگتار ایکسیڈنٹ کی کٹنایں بڑھتی ہی جاری ہیں باوجود اس کے کوئی بھی کاروائی نہیں ہو رہی سرکار کے اور سے ہائی کوٹ میں کہا گیا کہ ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ اور ٹرافک رولز کو پالن کرانے کے لیے سرکولر جاری کیا گیا ہے لیکن بینچ نے کہا کہ سرکولر سے کام نہیں چلے گا ہر ویکتی کے سر پر ہیلمٹ چاہیے، سیٹ بیلٹ چاہیے، ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہر واہن پر چاہیے ماننی اچھے نیالے دورہ چھ مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اور چھ مہینے کے پسچات آج اس معاملے میں سنوائی تھی اور سنوائی کے دوران اچھے نیالے میں ساسن کی طرف سے جواب مانگا گیا تو کوٹ نے اس معاملے میں توری نعراجی کی بیقت کی اور کوٹ کے دورہ کہا گیا کہ آپ اس مرد کو ٹرانسپورٹ کمیشنر ان کو بیقتی کا روپ سے اپسٹیت رکھیے تو کل اس معاملے میں اپنے سنوائی یوگی اور ٹرانسپورٹ کمیشنر کو بیقتی کے دورپ سے ماننی اچھے نیالے کے سمجھ اپسٹیت لینا ہے یا یاد اس ماننی اچھے نیالے دورہ دیا گیا ہے اور اسی پر ایک چرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہم گولیر کا ہیرو کر لیتے ہیں سوشیل کوشک ہمارے استان جڑ گئے ہیں سوشیل صحیح بات ہے کہ سرکولر جاری کرنے سے کام نہیں چلے گا عام جرتہ سے کڑائی سے ٹرافک رولز کا پالن کروانے کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ٹرافک پولس کی ہے ہی سوشیل بلکل صحیح بات دیکھیں گولر کی اشور شانڈل معاملے میں یاچی کا دائر کی گئی تھی گولر ہائی کورٹ میں اس یاچی کا کو جبلپور میں ٹرانسپور کر دیا گیا تھا اس میں آج سنوائی ہوں جس میں ہائی کورٹ نے شاسد سے پوچھا تھا کہ آخر کار آپ نے سیڈ بیلٹ ہیلمیٹ سائٹ ان جو موٹر بکل ایکٹ کے پالن کرانے کے لیے کیا کیا انتظام کیے کس طرح کی کیا استطیعہ ہے ہاتھوں کو روکنے کے لیے اس پر شاشن نے جواب دیا کہ ہم نے سرکولر جاری کیا پورے مدیپردیش میں اس طرح کا ابھیان چلانے کے لیے نردیش جیئے اور کچھ جگہ چلائے بھی جا رہے ہیں لیکن اس جواب سے ہائی کورٹ سنتشت نہیں ہوا اور انہوں نے جو شاشن کے وکیل تھے ان کو فٹکار لگائی اور کہا کہ چھ مہینے کا آپ کو وقت دے چکے ہیں چھ مہینے کے وقت میں آپ نے موٹر بکل ایکٹ کا پالن کرانے کے لیے سڑک ہاتھ سے روکنے کے لیے کوئی کارگر قدم نہیں اٹھائے اور صرف سرکولر جاری کرنے کی بات کے رہے ہیں یعنی آپ کہیں نہ کہیں لاپروائی برت رہے ہیں لہٰذا آپ اپنے ٹرانسپورٹ کمیشنر کو یہاں پیش کیجئے تو اب کل اس ماملے کی فرسے جبلپور ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی اور اس میں ٹرانسپورٹ کمیشنر کو طلب کیا گیا حالانکہ ابھی ٹرانسپورٹ کمیشنر کوئی ہے نہیں تو جو بھی چارج میں ہیں ڈیپٹری ٹرانسپورٹ کمیشنر سہیت انہی جو عدیکاری ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس ماملے میں شاشن کی طرف سے حاجیر ہونا پڑے گا اور ہائی کورٹ کو سنتوج جنگ جواب دینا پڑے گا تو اب کل اس ماملے میں جب ٹرانسپورٹ کمیشنر کی طرف سے جو بھی افسر حاضر ہوگا اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیا وہ جواب پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ کا کیا رخ ہوتا یہ ساپ ہوگا لیکن کئی نہ گئے ہارڈ کورٹ نے موٹر بکل ایک کا پالن کرانے کے لیے ہاتھ سے روکنے کے لیے سنگیہ بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام بادشت کے لیے بہت دھنیوات